ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آپ باہر جانا چاہتے ہیں انڈیا کے تورس پلیس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں حالی میں میں نے آپ کو بتایا پچھلے ویڈیو میں کہ تھائی لینڈ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں کا ویزا آن ارائیول کیسے اپلائی کرنا ہے کیا ڈاکیمنٹ آپ کو چاہیے کتنا آپ کا بزرٹ ہونا چاہیے اور کون سا ہوتل ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا تو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آئی بٹن پہ جا کے سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اگر آپ تھائی لینڈ جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ وہاں پر بیسٹ پلیسز ویزٹ کے بارے میں بتا دیں کہ تھائی لینڈ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کہاں کہاں گھومنا ہے کیا کیا چیزیں انجوائے کرنی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں تو آج کی ویڈیو میں وہی ساری چیزیں ہم کور کرنے جا رہے ہیں تو چلیے بھی نہ کسی دیری کی شروعات کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تھائی لینڈ ایک دچھر پورو ایشیا یہ دیش ہے تھائی لینڈ اپنے فیمس بیچز کے لیے بھووشاہی محلوں کے لیے پراشین کھندروں اور بدھ سے جڑے مندروں کے لیے جانا جاتا ہے تھائی لینڈ دچھر پورو ایشیا میں سب سے لوگ پر یہ پریٹن اسطحل ہے آپ یہاں کرسٹل نیلے سمندر ٹٹ گھنے جنگل شاندار بھوجن سستیر سمندر ٹٹ کے سامنے بنگلو اور دنیا کے کچھ بہترین لگزری ہوتل میں رہنے کا آنند اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں سیکرو ورش پرانے کھندر ہیں اور لوگوں کی باری بیڑ کے باو جو تھائی لینڈ نے اپنی یونک کلچر اور ہسٹری کے ساتھ اپنی وشش پہچان بنائے رکھی ہے بھارت سے تھائی لینڈ چھٹیاں منانے کے لیے ہر سال بھاری سنکھیاں میں پریٹک جاتے ہیں چونکہ بینگکوک تھائی لینڈ کی رازانی ہیں اس لئے تھائی لینڈ اور بینگکوک دونوں جگہ پر گھومنے کے لیے کئی اٹھاکشن کے کیندر ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو سبھی ڈیٹیل پروائیٹ کروں گا تو میک شور کی ویڈیو کو لاست جرور دیکھیں آئیے جاتے ہیں تھائی لینڈ کے پرموک فیمس پلیس اس کے بارے میں تو پہلا جو آپ کا پلیس ہے وہ ہے بینگکوک بینگکوک تھائی لینڈ کی رازانی اور سب سے ادھک آبادی والا شہر ہے اسے تھائی بھاشا میں کرنگ تھپ مہانکھون یا کیول کرنگ تھپ کے نام سے جانا جاتا ہے یا شہر اپنے سٹریٹ لائف اور سانسکرتک اسطلوں کے ساتھ ساتھ اپنے ریڈ لائٹ جلو کے لیے جانا جاتا ہے وارٹ ارون اور وارٹ کو فور سہید گرینڈ پیلیس اور بودھ مندر خوسین روڈ اور پنٹ پوک کے نائٹ لائف درش اس سہر کے مکھ اٹریکشن ہے بینگکوک دنیا کے شیش پریٹن اس طلوں میں سے ایک ہے اس سہر کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ بینگکوک تھائی لینڈ کا رازدھانی ہے تو وہاں کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا تو جلدی آپ کو ایک ویڈیو اس کے لیے بھی مل جائے گی اگلا جاؤ کا پلیس ہے وہ ہے فکیٹ بینگکوک سے ایٹھ سکسی ٹو کلومیٹر درشن میں فکیٹ ہے فائلینڈ کے سب سے بڑے آئی لینڈ کو انڈمان سمدر کا ہیرہ بھی کہا جاتا ہے فکیٹ پراند میں کل فورٹی چھوٹے بڑے آئی لینڈ ہیں مکہ آئی لینڈ اتر میں دو پلو کے جریے فانگ ننگا پراند سے جڑا ہوا ہے انڈمان سمدر میں فکیٹ کی جو باقی تین دشاں ہیں انہیں سمدر کی گہرائیاں چھاننے کے لیے بہترین ڈائیونگ سائٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے دوری کے لحاظ سے تھائی لینڈ بھارت کے سب سے نزدیک دیشوں میں سے ایک ہے اگلا جاؤ کا پلیس ہے وہ ہے پٹایا کیوں تو پورے تھائی لینڈ سب سے زیادہ اپنے سمدر تٹوں کے لیے ہی لوگ پری ہے لیکن رازدھانی بینگکوک ٹٹ سے دور ہے بینگکوک کا سب سے نکٹ سمدری ٹٹ اٹی کلومیٹر دور چون بری میں ہے یا علاقہ پرکتک سنسدانوں واخوب صورت بیچوں سے بھرپور ہے عام طور پر بینگکوک واسیر جگہ کے استعمال اپنی چھوٹی موٹی چھوٹیوں کے لیے کرتے ہیں بینگکوک سے لگ بک ون سیونٹی کلومیٹر دور تھائی لینڈ کی کھاڑی کے پوروی ٹٹ پر پٹایا استدھت ہے اگلا جاؤپ کا پلیس ہے وہ ہے پرساد ہند فیمائی پرساد ہند فیمائی تھائی لینڈ کے سب سے پرباوشالی کھمیر کھنڈروں میں سے کچھ کو سمیٹے ہوئے ہیں کھنڈر میں تبدیل ہو چکے یہاں کے مندر گیاروی اور باروی شتابدی کے دوران بنائے گئے تھے اس سمیں کے دوران گیا چھتر کھمیر سامراج کا حصہ تھا حالانکہ مہا یان بودھ مندر کے روپ سے نرمت نکاشی بھی کئی ہندو دیوتاوں کی وشہشتہ بھی ہے اگلا جاؤپ کا پلیس ہے وہ ہے خاؤ یائی نیشنل پارک تھائی لینڈ میں تیسرا سب سے بڑا راستی اگان خاؤ یائی راستی ادیان دیش کے پوری بھاگوں میں سے استثت ہے یہاں ایشیا ہاتھی اور کالے بھالو سہیت انوچتر پرکار کے ون جیب دیکھنے کو مل جائیں گے اس پارک میں آپ ڈائنسور کے پیاروں کے نشان بھی دیکھ سکتے ہیں کنچنبوری سے تھوڑی دوری پر ایرہ ون فالس پچھیمی تھائی لینڈ میں ایرہ ون نیشنل پارک کا پرمک آکرشن ہے اس جھرنے کا نام کرن ہندو پرونانک کتھاؤ کے تین سر والے سفید ہاتھی کے نام پر کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ سات تیروں والے اس تھمبوں سے ایرہ ون بنا ہے پارک پورے سال کھلا رہتا ہے اگلا جو آپ کا پلیس ہے وہ ہے او فرا نانگ اپ چارک روپ سے او فرا نانگ دچھڑی تھائی لینڈ کے کابری پرانت کا سب سے لوگ پریے بیچ ہے یا مول روپ سے ایک بیک پیکر ہارٹ سپورٹ ہے آپ سمندر ترٹ پر گھومنے کا آنند لے سکتے ہیں اور یہاں کا من موہک سنسٹ پی اور سنرائز بھی دیکھ سکتے ہیں اگلا جو آپ کا پلیس ہے وہ ہے مو کو آنگ تھوگ آنگ تھوگ کا شبڈ کرت ہے سونے کا کٹورا یعنی کی باول آف گولڈ جو تھائی لینڈ کی کھاڑی میں ایک لوگ پری راستے ادھیان ہیں یہاں فورٹی ٹو آئی لینڈ استیت ہیں اور اس پارک کا مکھیالے کو ووہر طلب ہے یہاں یاتری سندر بنگلوں میں رہ سکتے ہیں اور آس پاس کے آئی لینڈ اور وچتر راک سرنچناؤں کا آوشواشنی نظارے کی گہرائی میں دیکھ سکتے ہیں اگلا جو آپ کا پلیس ہے وہ ہے سکھو تھائی ہسٹوریکل پارک اتری ٹائی لینڈ میں استیت سکھو تھائی ہسٹوریکل پارک میں سکھو تھائی کے ایک ہندر ہیں جو تیری وی اور چود وی شتابتی کے دوران اسی نام کے راست کی رہ دھانی تھی اس پارک میں ٹوئنٹی سکس مندیر اور روائل پیلس سہید لگپک ٹو ہندر کھنڈر ہیں کئی آگرشنگ وارٹ اور ان کھنڈروں کی کھوچ کے علاوہ آنگ تک رام کھمین راستی سنگرالے میں سکھو تھائی سنسکرٹ کے بارے میں اتھک جان سکتے ہیں اگلا اور جو آخری آپ کا پلیس ہے وہ ہے فینم رنگ پوروطر تھائی لینڈ میں ایک ویلوپ تجوالہ مکھی پر استیت فینم رنگ ایک ہندو مندیر ہے جو اپنی اٹکرسٹ واسطو گلا کے لیے جانا جاتا ہے نانگ رنگ آو کے پاس استیتیا مندیر دس وی اور تیر وی شتابدی کے بیچ کھمیر سنسکرٹی دوارہ بنایا گیا تھا بلوہ پتھر اور لیٹ رائٹ سے نرمیت فینم رنگ کو شیف کے پویتر گھر کیلاش پروت کا پرتی ندھت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کے لیے آپ تھائی لینڈ میں سیمبلن آئی لینڈ ہاتھ رین کیپ فول مون پارٹی آیو تھیا ہسٹیریکل پارگ موکو چانگ نیشنل پارگ گرینڈ پیلر فانگ ننگا کھاڑی چھیانگ مائن نائٹ بزار کوہ تاؤ آئی لینڈ ہیپنگ سہید گھومنے کی کئی اکرشن جگہ موجود ہے تو آشک کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل ساپ کو پسند آئی ہوگی اور تھائی لینڈ اگر آپ جاتے ہیں یہ جگہوں پر کہیں پر بھی ان میں سے کسی ایک جگہ پر بھی آپ جاتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائی گا اگر آپ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے